ہم پروجیکٹائیل کے بارے میں بات کریں گے پروجیکٹائیل ٹو ڈیمینشن میں موو کرنے والے باڈی کو کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک باڈی کو ہم بالکل اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو اس کی جو انشل ویلاسٹی ہے وہ ہرزنٹر کے ساتھ 90 ڈیگری کا اینگل بناتی ہے تو یہ باڈی سیدھا ہی اوپر جائے گا اور اسی راستے پر واپس آ جائے گا لیکن اگر ہم باڈی کو ایسے اینگل پر پھینکیں جو 90 ڈیگری سے کم ہو مزار کے طور پر یہ اینگل ہے یہ 90 ڈیگری سے کم ہے تو اس وقت یہ باڈی جو ہے اس طرح تک کر بات منا کر زمین پر آئے گا یہ کرٹ پاس کیوں بنتا ہے یہ ہم اس لیکچر میں وعدے کریں گے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ پرڈیکٹائل ہوتا کیا ہے پرڈیکٹائل توڑی پہلے ہوتا کیا ہے اندر گریوٹی یہ پروڈیکٹائل کی ڈیفنیشن ہے کہ پروڈیکٹائل ایسا بوڈی ہے جو ایسی ویلاؤسٹی سے پھینکا جائے جو ہوریزنٹل کے ساتھ تھیٹرہ اینگل ویدھ ہوریزنٹل اور وہ پھر اندر دے ایکشن آف گریوٹی موو کرے گا تو اس طریقے سے وہ کرنٹ بات بنائے گا تو اس ڈیفنیشن کے بعد ہمارے پاس پروڈیکٹائل کی کچھ خصوصیات ذہن میں آتی ہیں وہ کیا ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جس فلانسٹی سے ہم پھینکیں گے اس کے دو کمپوننٹ ہوں گے ایک ہوریزنٹل کمپوننٹ وی ایچ وہ ہوگا وی کاؤس تھیٹا کے برابر اور دوسرا ورٹیکل کمپوننٹ اس کو آپ وی ایکس کہہ سکتے ہیں وی وائی وی سائن تھیٹا اس میں وی وہ بلاستی ہے جس سے ہم پروڈیکٹائل کو پھینک رہے ہیں جو انشل بلاستی ہے یہ بلاستی وی ہے تو اس سے ہم پھینک رہے ہیں اس طریقے سے پہلی پروپرٹی تو یہ ہے دو کمپوننٹ ہوں گے دوسری پروپرٹی یہ ہے کہ اس میں جو وی ایکس ہے یہ کانسٹنٹ رہے گا through order motion یہ کانسٹنٹ رہے گا وی کاؤس تھیٹا ہی رہے گا جبکہ وائی کمپوننٹ جو ہے یہ میکسیمم ہائٹ تک جاتے جاتے یہ دکریز ہوگا اور میکسیمم ہائٹ سے واپس آتے ہوئے یہ انکریز ہوگا will increase up to maximum height and will increase اور return to ground تو یہ دو اہم پر اپڈٹی ہیں پروڈیکٹ ٹائل کی اور پروڈیکٹ ٹائل کی موشن کی تو ان کے تحت یہ گورڈ پاس جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے یہ ہم یہاں پر واضح کریں گے یہ میں یہاں پر بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایفیکٹ گریوٹی کا ہوتا ہے اور اس گریوٹی کے ایفیکٹ کے تحت کس طرح سے یہ کرڈ پاس بنتا ہے ہم جو initial velocity ہے ہم اس کو v1 کہہ دیتے ہیں کہ یہ v1 velocity ہے v1 اور اس وقت یہ angle بن رہا ہے تو اس کے دو component ہوں گے v1 cos theta v1 cos theta اور یہ ہوگا اس کا vertical component v1 sin theta اب جب کچھ height پر جائے گا تو اس کا یہ component تو constant رہے گا horizontal component جیسا کہ ہم نے properties میں بتایا لیکن یہ component جو ہے یہ کام ہو جائے گا پرس کریں یہ ہو جاتا ہے v2 sin theta اچھا تو یہاں پر angle بھی ساتھ ساتھ چینج ہوگا یہ بات بھی important ہے تو یہ اس وقت theta 1 ہے تو یہاں پر جا کے horizontal component وہی رہے گا میں اتنے ہی نبی لائن ڈرہا کروں گا کیونکہ یہ constant رہے گا v1 cos theta لیکن یہ کام ہو جائے گا سپوس یہ ہو جاتا ہے v2 sin theta 2 لہذا اب resultant velocity بن جائے گی یہ اچھا اب جب body یہاں پہنچے گا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں دو component کون سے ہیں یہ ہوگا اس کا horizontal component یہ اتنا ہی رہے گا v1 cos theta 1 لیکن یہ جو ہے یہ کام ہو جائے گا یہ فرس کریں ہو جاتا ہے v3 sin theta 3 یہ اس سے کام ہو گیا v3 sin theta 3 اس کو دکھانا ہے اچھا تو اب resultant velocity ماری یہ ہو جائے گی body جہاں پہنچ گیا اچھا اس کے بعد پھر وہی horizontal component یہ اتنا ہی ہے اور یہ اور کام ہو گیا یہ بن گیا v4 ہم لکھتے نہیں ہیں v4 sin theta 4 لیکن یہ component جو ہے یہ یہ اتنا ہی رہے گا جتنا یہ شروع میں تھا body جو ہے اب یہاں آ جائے گا اچھا اس کے بعد پھر یہاں پر horizontal component اتنا ہی ہے اچھا اب جو maximum height آ گئی ہے تو vertical component جو ہے وہ 0 ہو گیا اچھا تو horizontal component بھی یہی رہے گی اس کے بعد پھر اس نے آگے جانا ہے یہ ہوگا اس کا horizontal component اور vertical component اس کا بن گیا یہ 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 نیچے کی طرف اب increase ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد body جیسے کہ یہ یہاں آ جائے گا اس کے بعد پھر horizontal component یہ ہے vertical component increase ہو گیا horizontal component پھر وہی ہے vertical component جو ہے یہ increase ہو گیا پھر horizontal component اتنا ہی ہے اور vertical component جو ہے اچھا جی یہ وراؤسٹی جو ہے اس طرح سے change ہوتی جائے گی یہ ہو گیا اس کا horizontal component اور اور اس کے بعد یہاں آکے پھر vertical component اتنا ہو گیا اور horizontal component یہ ہے اور یہ ہو جائے گی اس کی final velocity تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اس نے projectile نے کرڈ بات بنا لیا جس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں vertical component جو ہے وہ decrease ہوتا جاتا ہے اور horizontal component یہ ہے اگر وہ vertical component بھی constant جاتا تو body جو ہے وہ سیدھا ہی آگے جاتا لیکن یہ اسی کو ہم effect کہتے ہیں gravity کا کہ جس میں vertical component جو ہے وہ decrease ہوتا جاتا ہے جب body اوپر جاتا ہے اور نیچے آتے ہوئے vertical component دوبارہ increase ہو جاتا ہے اور یہاں ٹکراتے وقت جو insert velocity ہے اس کا جو vertical component ہے اس کی value یہاں آکے پھر اتنی ہی ہو جائے گی جتنی کہ وہ شروع میں تھی تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ effect of gravity کے تحر اس نے کرڈ path بنایا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ body projectile وہ body ہے جو effect of gravity کے تحر move کرتا ہے جنگی اوپر gravity کا effect ہوتا ہے اور یہ gravity effect ہم نے show کیا اور اس طرح سے کیسے کرٹ لائن بنتی ہے یہ ہم نے آپ کو اپنا کر دکھائیے دکھائیے